آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین نیوز میں ہوں کہ فائد اللہ سعید آپ کے سامنے پھر سے ایک بار حاضر جس طرح آپ کو پتا ہے جمہو کشمیر میں کوویڈ لائن جو ہے پھر سے کوویڈ کی گائیڈ لائن جو ہے بتا دی گئی ہے اور اسی کے دریمیان میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں جمہو کشمیر کے ایجوال لیور یونائیٹڈ فرم کے وائس پریزنٹ ڈسٹکڈوڑا کے پونجی ہے ان کے ساتھ میں بات کروں گا کہ اس کوویڈ کے دوران کتنی مشکلاتوں کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اسی کے اوپر میں بات کروں گا پونجی آپ کا بہت بہت ویلکم ہے ایٹین نیوز پر شکریہ کفائے صاحب میں آپ کے چینل کا ایٹین نیوز کا دھنیواز کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ لگتار آپ ڈیلی ویجن کی آواز جو ہے اٹھاتے رہتے ہیں سر کیا کہیں گے جمہو کشمیر کے جو سرکار ہے نیا اہل سرکار میں کہوں گا جس طرح آپ پچھلے پانچ سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تمام ط جس طرح سچن ٹکاچی نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے کامیابی کہیں نہ کہیں بھیجلی میں پائی کیا کہیں گے آپ سرکار کے اوپر کیا نظریہ آپ کا ہے دیکھئے کہیں نہ کہیں سے سرکار کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرکار کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں جبکہ آپ نے دیکھا کہ سیریل نمبر پارہ پہ جب الیکشن کا ٹائم تھا تو بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈیلی ویجنوں کے ساتھ انصاف کریں گے بھئی لکھ بھی آپ ہی ر لیٹر بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں لکھا ہے ہمارے کسی لیٹر نے نہیں بتایا بھئی لکھا آپ کا ہے یہ ہم نے نہیں لکھا ہے کہ ہم ڈیلی ویجنوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور آپ دیکھئے کہ للکار ریلی میں خود پردان منطری صاحب آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیلی ویجنوں کے ساتھ جو چھوٹے برک کے یہ جو ہیں ڈیلی ویجنوں کے ساتھ ہم انصاف کریں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ پردان منطری صاحب سے جھوٹ بلو آیا گیا اور جہاں تک یہ کہا ج رہا ہے کہ موڈی صاحب کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے تو ٹھیک ہے دنیا میں بجنا بھی چاہیے اور بج بھی رہا ہے لیکن جمہو کشمیر میں ڈنکا کیوں نہیں بج رہا ہے جمہو کشمیر میں بھی تو ڈنکا بجنا چاہیے اگر آپ نے یو ٹی دی ہے تو بھائی آپ یو ٹی کے بینفیٹس دے دیجئے اگر آپ یو ٹی کے بینفیٹس دیں گے آپ دیکھیں دیلی کا ڈیلی ویجر کیا ریٹ سے روک رہی ہے اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے یہ ایک لاکھ پانچ ہزار ہیں جو پردھان منتری بغیر اسیمبلی کے دھارہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کو مروڑ سکتا ہے وہ ایک لاکھ ڈیلی ویجر کو ریگلو نہیں کر سکتا ہے یا سٹھ ہزار کو نہیں کر سکتا ہے یا چالیس ہزار کو نہیں کر سکتا ہے یہ پتہ نہیں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کونسی ایسی طاقتیں ہیں جو اس قسم کا کام کرنے ہونے نہیں دینا چاہ رہی ہیں اور ایسا ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو لگتار کچھ ایجنسیاں ایسی ہیں جو جمہو کشمیر کے حالت کو لگتار بگاڑنا چاہتی ہیں دیکھئے اگر آپ نے یوٹی بنا دی ہے تو آپ ریڈی دیجئے میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر سرکار یہ بتا رہی ہے کہ کرونا ہے ملک مہماری ہے پورے وشو کی مہماری ہے اس میں کوئی شک اور کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اگر آپ سٹھ ہزار بھی چھوڑ دیجئے پچاسی بھی چھوڑ دیجئے جن ڈیلی ویجروں کو دس سال مکمل ہو گئے ہیں کم سے کم آپ پہلے ان کو تو چھے سور پیار ایٹ دے دیجئے بلکل اور یہ ڈیلی ویجر یہ ڈیلی ویجر میرا جو آنکڑا کہتا ہے یہ تیس اور چالیس ہزار کے آس پاس ہیں یہ نہ سٹھ ہیں نہ پچاسی ہیں نہ لیک لاکھ پانچ ہیں پیچھے رہا کچھ لیٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ سٹھ ہزار نو سو نو ہیں کوئی پاکی سارٹیپکیٹ نہیں ہے سٹھ ہزار نو سو نو ہیں کیونکہ ہمارے باپ نے ان کو نہیں لگایا آپ نے لیٹر کی بات کی لیٹر کی بات جہاں تک فگر کا سوال ہے کبھی کوئی لیٹر بولتا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار کبھی ایک لاکھ بیس ہزار کبھی سٹھ ہزار کبھی ایک ہٹھ ہزار کبھی ساٹھ ہزار نو سو بولتا ہے کبھی کبھی بہت سارے فیک آرڈر آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا کسی بھندے کا رول ان فیک آرڈن کے پیچھے بھی ہے کیا حکومت کا رول ہے یا کسی ایک پارٹی کل دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے یہ حکومت کا ہی رول ہے دیکھیں جس کی حکومت ہے جس کی لاتھی اسی کی بہنس کیونکہ اس وقت رول میں کون ہے رول میں بی جے پی بی جے پی کی گورنر سرکار ہے اور پہلے سے پاور فول ہے دیکھیں نا آپ اس وقت جب آپ کے پاس امیلیز ہوتے ہیں کوئی دوسری چیز ہوتی ہے آپ کو اسیمبلی میں بحث کرنی ہے اس کے اوپر اپوزیشن آپ کو ہو جاتی ہے گورنر صاحب کو اس وقت کسی کی اپوزیشن مالک مانتے ہیں ویدھائکوں کے پاس اس وقت کوٹا نہیں ہے ان کے پاس پینسہ نہیں ہے وہ ریز نہیں کر سکتے سی ڈی اف وغیرہ نہیں دے سکتے ملازموں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن پاور فول گورنر ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آج کے منوز سینہ ہے یہ وکاس پورش ہیں تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ وکاس پورش ہیں اور وکاس پورش ان کو ہونا چاہیے لیکن ہم بول رہے ہیں کہ ڈیلی ویجنوں کے لیے ستیا ناس پورش ہیں یہ میں کہتا ہوں اگر یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیتے تو ہم کہیں گے وکاس پورش ہیں اگر ہمارا مسئلہ حل کریں گے نہیں تو یہ ستیا ناس پورش ہیں دوسرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں جس طرح سے میرا ایک سوال رہے گا آپ سے جس طرح ہے جمہو کشمیر میں بہت سارے پریزیڈنٹ بھنا ہے جس طرح پارٹی ہے بنے پی ڈی پی بھی جی پی ان سی کانگ رس عام آدمی پارٹی اسی طرح سے ڈیلی ویجنوں میں بھی جو ہے تبکے بنے ہیں تین چار پریزیڈنٹ بنے میں بات کروں گا تنویر حسین جی کی میں بات کروں گا روی حنس جی کی میں بات کروں گا جو ہے یہ ہمارے کشمیر کے سجاد احمد پڑے صاحب ہے عمران حمد پڑے صاحب ہے آپ کو ان ان پریزیڈنٹوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا اگر یہ سچنٹکا کی طرح اپنی پاور کو استعمال کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے جیت پائیں گے کسی طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہندوستان جب انگریز جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان یونائٹ ہے یہاں کا ہندو یہاں کا مسلم یہاں کا سکھ یہاں کا سینے پہ گولی کھا کر اس نے اپنا کام کیا ہے کئی برسوں سے اس دیش کو اسی طریقے سے چلایا ہے اب اس چیز کو کیسے توڑا جائے اس چیز کو کیسے گمراہ کیا جائے تو انہوں نے اجنسیاں وغیرہ لاکر ہندوستان کو گلام بنا دیا اور بعد میں جب ہندوستان نے اپنی جان پر کھیل کر مہتمہ جی کی صدارت میں مہتمہ گاندی جی کی صدارت میں ہندوستان کو آزادی دلائی تو انہوں نے دیکھا کی ملک ٹوٹنے والا نہیں ہے اب کیا بنے گا تو انہوں نے کیا سکیم کی کہ انہوں نے ڈیوائیڈ کی رول کی جو پالسی ہے جو ہے وہ ہندوستان میں لاغو کر دیا اسی کا خامیازہ ہم بگت رہے ہیں آج آپ کسی بھی لیڈر جو ہے یہ اسی کے مطلب اسی کی پیدائش ہے بلکل بلکل یہ انگریزوں کی پیدائش ہے اور آج بھی ہندوستان جو ہے لگ بگ انگریزوں کی اس چال چلن میں ڈوبا ہے ہندوستان ہی نہیں ایشیا کے سارے ملک پاکستان ہو بنگلہ یہی نتیجہ ہے کہ آج جو لیڈر آپ پیداش بتا رہے ہو سوزاد صاحب الگ ہیں تنویر صاحب الگ تھے یا اس وقت دیپا گبتا جی الگ ہیں یا رویہنس جی الگ ہیں یہ انہی کی پیداش ہے لیکن اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا آپ کی حساب سے کیا کرنا چاہے ان لوگوں کو جس طرح میں سچن ٹکا کی آپ کو بار بار اس لئے مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے جمہو کشمیر کے جاہے وہ گوہرنر منوش سنا صاحب ہو یا ہمارے جو ڈیو کوم ڈاکٹر راگو لنگر جی ہو ان کو تک جو ہے لوہا منوایا ہے تو ان کو تک جو ہے لوہا اپنا منوایا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بات بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے تمام لیڈروں کو ایک منچ پر آنا چاہیے اور میں مانتا ہوں اگر ان کو تضاد ہے آپ اس میں بینر کا تضاد ہے تو بھئی آپ اپنے اپنے بینر اپنے ساتھ لائیے اور سکتی پردیشن جو آپ اکٹھا کہ اگر ڈیلی ویجرز کے لیڈر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بھئی ڈیلی ویجرز بھی اکٹھے ہو جائیں گے بیڑ چھوانے والے اگر گوال اکٹھے ہو جاتے ہیں نا بلکل تو ان کے ساتھ بیڑے اکٹھے ہو جاتے دو تین دیرے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھ یہ عام ڈیلی ویجر آپ سوچو گے تو بیڑوں کی طرح ہے تمام ڈیلی ویجرز کو اس کو کبھی عورت نہیں بتاتا اور عورت کو کبھی مرد نہیں بتاتا اور جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں سچ کو سچ کہتا ہوں یہ میری نیچر ہے لیڈر اگر اکٹھا ہو جائیں گے سات دن کافی ہیں جمعو اور کشمیر میں کام چھوڑ ہرتال کے لیے سات دن کافی ہیں پورے جمعو اور کشمیر میں لیڈر اکٹھا ہو کر اگر پانی بند کی ہرتال کریں گے سات دن کافی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا پاون جی کے ڈوڑا سی سٹارٹ کر لو بلکل اسی لیے تو میں نے آپ کو آج بولایا ہے دیکھئے میں نے آپ کو خود بولایا ہے کچھ لیڈر ایسے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے پاس کون میڈیا والا خود آیا دیکھو چشمے کے پاس آپ خود جاؤ یا چشمے سے آپ کے پاس آپ پانی لاکر خود پیو یہ کی بات ہے چشمہ آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گا پانی یا تو وہاں پیس سکتے ہیں یہاں اپنے گھر لاکر پیس سکتے ہیں اسی طرح میڈیا ہوتا ہے میں ان لیڈر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں میڈیا والا آپ کے پاس خود نہیں آئے تو بھائی کس لیڈر کے پاس میڈیا خود آتا ہے کون سے لیڈر کو کون سا ایسا لیڈر ہے جمعو اور کشمیر میں جس نے ہندوستان کے سرکاری چینل پر جس کو بلایا گیا اور ایک گھنٹے اس کو لیا گیا بتاؤ جمعو اور کشمیر میں ڈیلی وجنوں کو کیا مصیبت ہے جس دن کسی لیڈر کو بلایا جائے گا میں مانوں گا وہ لیڈر ہے مجھے لگتا تو اس دن تو میرے خیال صاحب کا مسئلہ حال ہو جائے گا بلکل لیکن یہ دیکھئے یہ بتا رہے ہیں لیڈر لیس مومنٹ میں بلکل حق میں ہوں لیڈر لیس مومنٹ بلکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو لیڈر لیس مومنٹ لیکن جے کے سی ایلی یو ایف کہیں نہ کہیں سے پہلے سے ہی لیڈر لیس مومنٹ چلا رہی ہے اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں میں پاون سنگھ کیا کہتے ہیں ڈسٹک وائس پریزیڈنٹ ہوں آپ جائیے آپ جائیے دفتر میں میری فائل کھول کھولیے وہاں پر میرا ریجسٹر کھولیے میرے ڈیلی وجن کے اگر باسٹ تنکھوائے ہیں تو پاون سنگھ کی بھی باسٹ آپ کو ملیں گی ہم ڈیلی وجنوں کے ساتھ کٹھا چلے ہیں ڈیلی وجن کو بے اکوب نہیں بنایا اسی کو بولتے ہیں لیڈر لیس مومنٹ مال لیجئے میں اس وقت دس آدمیوں کے طرف سے بات کرتا ہوں اس کو بولتے ہیں نمائدہ انگریش میں بولتے ہیں لیڈر لیڈر ان کو بات سمجھنے میں فرق ہے دیکھیں یہ بتا رہا ہے لیڈر لیس مومنٹ میں بالکل سہمت ہوں لیکن جب یہ گورنر کے پاس جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ لیڈر لیس مومنٹ دوسری سائیڈ سے وہ ہی لیڈری کر رہے ہیں تو پھر لیڈر لیس مومنٹ کہاں سے آئی دیکھیں معاملہ یہی ہے زیادہ میں اس کے اوپر ٹپڑی نہیں کروں گا ان کی جو رن نیتی ہے وہ بھی بہتر رن نیتی ہے جو ہمارے ساتھی رن نیتی کر رہے ہیں بہتر چوک ہے چوک ہے چوک ہے بیچ میں دیکھیں چوک کیا ہے گورنر کے پاس ان کی ٹیم گئی تو مالی جی ہم بھی گئے ہماری طرف سے تو بات کرنے گئی تھے لیکن وہاں پر گورنر صاحب نے صرف دس آدمیوں کو اندر بولایا کیا اکاسٹھ ہزار لوگ ایک لکھ گورنر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ہم ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں پچاس آدمی اگر بات کرنے شروع ہو جائیں گے تو وہ تو وہاں تو شور اٹھ جائے گا برحال پچاس ہزار ہوں لاکھ ہوں بات کرنے والے وہی آگے بندے ہوتے ہیں جو کرنے کر سکتے ہیں سب کو تھوڑی لیا جائے گا بس انہیں کو لیٹر کہا جاتے ہیں آپ سے ایک سوال اور میں کروں گا ٹائم بھی کافی بہا میں تو اس کوویٹ کے دوران اس برب باری کے دوران کن چیزوں کا مشکلات آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں ان برب برب باری کے دوران ہمیں جوتے جو ہیں اپنے ہی خریدنے پڑتے ہیں جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس جوتے بھی ہوتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے ہندوستان سرکار کہہ رہی ہے یوٹی ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہم چھاتا دیتے ہیں ڈیلی وزرو کے لیے بھئے کہاں ہے وہ اچھا تھا بوٹ دے رہے ہیں کہاں بھے وہ بوٹ جو چیزیں وہ یہ دے رہے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے کچھ بیسک فیسلٹی نہیں ہے اور دوسری اس وقت میں آپ کو بات بتا دوں کہ رنج تک ہمیں اپنے خریدنے پڑتے ہیں دیکھیں ڈپارٹمنٹس ہے تو اتنا کروڑوں کے حساب سے ان کا پیسہ آتا ہے تو یہ رنج کیوں نہیں آتے ہیں یہ چھاتے ڈیلی وزرو کے کہاں جاتے ہیں یہ ان چھاتوں کو کون لیتا ہے جوتے ہمیں کیوں نہیں ملتے ہیں فیسلٹی جو ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے اس کا ہم اپن بات کہتے ہیں آپ جائیے آپ جا کے افسر کو پوچھئے ہمارے ایکسین صاحب کو پوچھئے کہ چھاتے ہمیں کیوں نہیں ملے ان کا کیا کہنا ہے جس طرح سے مطلب کوئی کوئی ایکسکیوز تو ہوتا ہے وہ ان کا کہنا ہے ایکسکیوز ڈوٹا کا ایک پرانا رواج ہے جو بھی یہاں پر ایکسین آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پچھلے کا پتہ نہیں تھا مجھے پچھلے کا پتہ نہیں تھا پچھلا کیا ہوا ہے آگے میں ٹھیک طریقے سے کام کروں گا لیکن کرتا کوئی نہیں ہے اور ڈوڑا میں کوئی بھی ایکسین ایک سال ڈیڑھ سال سے زیادہ کا ٹائم نہیں نہیں نکالتا ہے کیونکہ لائیبلٹیز وغیرہ ہیں بڑی چیزیں ہیں یہاں تو یہ اپنا وقت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیڑی ویجر کا سامنے جو ہے لگاتار برباد ہو رہا ہے کیا میسیج ہے آپ کے ڈیڑی ویجروں کے لیے جو کہ ہاتھ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں دو لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے جو ہے دن میں ہزاروں فون آتے ہیں ڈیڑی ویجر چاہے وہ ایس پیوز ہو چاہے وہ ہوم گارڈ ہو چاہے وہ فارش کیمپا کے ہو چاہے وہ کسی بھی محق پیچی سے ہو چاہے وہ ایڈوکیشن سے کفائیت جی میرا ڈیلی ویجروں سے یہ نویدن ہے اور یہ میسیج ہے کہ سارے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ روی ہنس جی بھی ہمارے لیڈر ہیں سیزاد پڑی صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں دپک گوبتہ جی بھی ہمارے لیڈر ہیں یہ سارے ڈیلی ویجروں کی لڑتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ لیڈروں کو جڑانے کی کوشش کرو آپ سی مت بید میں مت پڑھو اگر پاون سنگھ نے کسی لیڈر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو خود پاون سنگھ اس سے معافی مانگے گا لیکن ڈیلی ویجروں کو آپ خجل مت کرو اگر مجھے کسی لیڈر سے دکت ہے تو وہ میری اور اس کی آپس میں ہیں لیکن ڈیلی ویجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرو جو گھر میں بیٹھ کر کومنٹ کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ تمام لیڈر چور ہیں تو میں آج ان کو یہ میسیج دوں گا یہاں سے کہ بھائی اگر کوئی بھی لیڈر آپ کو ٹھیک نہیں لگتا ہے تو آپ ایک انجیو بنائیے انجیو بھی بنتی ہے آپ انجیو بنا کر میدان جنگ میں آ جاؤں میدان جنگ ہے یہ یہ پروٹسٹ نہیں ہے پچیس سال کوئی پروٹسٹ نہیں ہوتا ہے سات سال کے بعد ڈیلی ویجر کو رگلل کیا جاتا تھا دس سال ہوگے اب یہ ایک قسم کی جنگ بن گئی آپ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ اس وقت چوب ہے اس وقت جمعو کشمیر میں ڈیلی ویجروں کا مسئلہ ہے تو اس طریقے سے آپ لڑیے آپ سے مدبیت کو بلائیے اور ایک منچ پر آنے کی کوشش کیجئے آپ کی کامیابی سارے ڈیلی ویجروں کی کامیابی ہے اور اس میں میری کامیابی بھی ہے آپ کی بھی آپ جب دعائیں ملے گی آپ کو تو آپ کی بھی کامیابی ہوگی سب کی کامیابی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ازاظر لینا چاہوں گا جائے ہند آداب نمستے ست سیاہتا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میرے ساتھ پاون سنگھ جی ہے جو کہ ڈوڈا کے رہنے والے ہیں وائس پریزیڈنٹ جائے کے جمعو کشمیر کیجول لیرڈ یونائٹ فرم کے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے سرکار کی کہاں پر چوک ہے ڈیلی ویجر کی کہاں پر چوک ہے پریزیڈنٹو کی کہاں پر چوک ہے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایک بینر کی نیچے آجائیے ایک ساتھ رہیے تاکہ آپ کی آپ کو کامیابی مل سکے بہت بہت شکریہ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہماری یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فالو کریں اور ساتھ ساتھ میں لائک بھی کریں ویڈیو کو خدا